موسیقی نمک ڈالنے پہ روز اس کو تھپڑ پڑ رہا ہے اور اگر وہ کوئی غلط کر رہی ہے یا کوئی اپنا بے وفائی کر رہی ہے تب بھی اس کو تھپڑ مسلمان مرد ہے وہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں پاکستان میں مسلمان مفتی جو ہیں وہ عورتوں کو گھروں میں بند کرنا چاہتے ہیں عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے یہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے مرد کا مقام عورت سے زیادہ رکھا ہے میرے والد بہت اچھے آدمی تھے میرے شوہر بہت اچھے آدمی ہے میرے بیٹا بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت اچھے لوگ ہیں اس معاشرے میں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال ناظرین آج کے پروگرام میں ہمیں ایک امپورٹنٹ سماجی ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ڈیورس یعنی کہ طلاق طلاق کی شرح میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھتے دو دہائیوں میں پاکستان میں بڑا اضافہ ہوا ہے یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم سنتے تھے مغربی ممالک کے حوالے سے کہ وہاں پر شادیاں نہیں چلتی طلاقیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن ہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے جب میں نے اس کی ریسرچ کی اور فیکس ان فگر جاننے کی کوشش کی تو پاکستان کی سطح پہ کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جس سے ہم یہ پروف کر سکیں کہ واقعی پاکستان میں طلاق کی جو ریشیو ہے یا جس کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے لیکن جو چیزا چیزا نمبر مجھے ملے ہیں جیسے لاہور کا الگ نمبر ہے جہاں جہاں کوٹس ہیں وہاں پہ جو کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اس میں یقیناً اضافہ ہوا ہے ملکی سطح پہ تو کوئی ایسا نمبر نہیں ہے مختلف شہروں کا ٹرینڈ اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ضرور ثابت ہوتا ہے اربن ایریاز میں بھی اور رورل ایریاز میں بھی چھوٹے شہروں میں بھی کہ طلاق کی جو شرح ہے اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ آج جاننے کی ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اتیکہ اوڈو صاحبہ نے کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے آپ شو بس سے بھی آپ کا تعلق ہے سیاست سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں فرزانہ باری صاحبہ ہیومن رائٹ ایکٹیوست ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے مفتی نعیم صاحب بہت بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے مفتی نعیم صاحب اور ہم سب جانتے ہیں کہ طلاق کی اجازت تو ہے مذہب اسلام میں بھی لیکن اللہ کی نظر کی نظر میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے تو پھر کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹرنڈ بڑھتا جا رہا ہے کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے پاکستان کے اندر طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے واقعتاً یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے لیکن میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات کروں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے اس کی چند وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے آدم برداشت کہ برداشت کی قوت نہ مرد میں رہی ہے نہ عورت میں رہی ہے معمولی معمولی بات کے اندر صبر تحمل لیتا نہیں ہے اور کبھی مرد غصے ہوتا ہے تو عورت جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی اور کبھی عورت جب غصے ہوتی ہے تو مرد برداشت نہیں کر پاتا جب ہمارے معاشرے کے اندر instit ساتھ اکی موسیقا 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 موسیقا